بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہ آپ نے ایک ایسے کے اندر جو بہت ہی ایمپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے کسی بھی ایسے کا آپ سی ایسے کا ایسے لکھ رہے ہیں پی ایم ایسے کا لکھ رہے ہیں یا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کا آپ ایسے لکھ رہے ہیں تو لوجک ایک ہی ہے ترتیب ایک ہی ہے آرٹ جو آپ نے ڈیویلپ کرنی اپنے اندر وہ ایک ہی ہے تو آپ نے جو ریزن پیش کرنے ہیں جو آرگومنٹ پیش کرنے ہیں اپنے ایسے کے اندر وہ ایک جیسے کسی ڈھانچے کے اندر بیک بون کی حیثیت ہوتی یعنی کہ بیک بون کیا کام کرتی ہے کہ جتنے بھی ڈھانچے کے مختلف حصے ہوتے ہیں آرٹی میٹلی اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور وہ سب کو لنک اپ کار ہوتا ہے تو آرگومنٹ جو آپ کے ہوتے ہیں وہ ایسے کو ایک ڈھانچے کی اہمیت بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی سمجھیں کہ ایک آپ کی بلڈنگ ہے آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو پلر بنانے کی ضرورت ہوگی تو جو پلر ہوتے ہیں اسی پہ ہی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے تو آپ نے جو پلر بنانے ہیں یہ جو آرگومنٹس ہیں وہی اہمیت رکھتے ہیں جیسے بلڈنگ میں ایک پلر کی اہمیت ہوتی ہے تو آرگومنٹ کے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ایسے کی ورث کم ہوتی جاتے ہیں جتنے آپ بہترین اور اچھے آرگومنٹس دیں گے اتنی ہی آپ کے ایسے کی ورث بڑھے گی اچھے یہاں پہ کچھ پوائنٹس میں کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ میرے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں میرے جتنے بھی ویورز ہیں کہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا مطلب اور اس کا مقصد صرف اور صرف سٹوڈنٹس کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کرنا ہے اب ایسے ایک ایسا ٹاپک ہے آپ صرف اور صرف ریلائے کریں کہ میں ایک ایک چیز جو پڑھاؤں گا صرف اور صرف وہی آپ نے اپلائی کرنی ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے آپ کی بھیکنس ہے آپ کو جب ایک چیز پڑھائی جائے ایک چیز پوائنٹ بتایا جائے تو آپ نے اس پہ ایکسٹینسیولی ورک آٹ کرنا ہوتا ہے جب تک آپ ورک آٹ نہیں کریں گے آپ کے معاملات آپ کے پرابلم اسی جگہ پہ قیم رہیں گے صرف اور صرف جو ایک ٹیکنیکس ہیں یا جو ہم باتیں کرتے ہیں مختلف پوائنٹ سے ان پہ باتیں کر لینا کافی نہیں ہے آپ نے ان ٹیکنیکس کو ان آرٹس کو اپنی صلاحیتوں کے اندر ضم کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کا حصہ بنانا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ خود ورک آٹ نہیں کریں گے چیزوں پہ اور ایفرٹ نہیں کریں گے یہ آپ کی ٹیکنیکس آپ کے جو سکلز ہیں ان کا حصہ نہیں بن پائیں گی تو کلیرلی جو چیز ڈسکس کی جائے جس پہ بات کی جائے آپ نے اس کے اوپر ورک آٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو ورک آٹ کرنے کے بعد ہی وہ آپ کے گرپ میں آ سکتا ہے تو آج کا جو ہم ٹاپک جس پہ بات کریں گے اس پہ بھی آپ کو ایکسٹینسیولی کام کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے اور آسانی سے ترتیب کیسے ہو سکتی مطلب آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے ایریزنڈ آرگومنٹ پری ریکیوزٹ فار دس is ابنڈنٹ آف میٹریل you should have کولیکٹڈ بائی ریسرچ اور سٹڈی ٹاپک وائز اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ کی جو انٹرسٹ کے ایریاز ہیں وہ دو چار پانچ چھے دس جتنے بھی ٹاپک ہیں ان کو ترتیب دے لیں let's suppose میں آپ کو ایجیمپل دوں ایڈوکیشن کا ایریہ ہے سوشل ایشیوز کا ایریہ ہے اور اس کے علاوہ کرپشن کا ایریہ ہے پالٹکس کا ایریہ ہے ماس کمینکیشن ہے اس کے علاوہ آپ سائنس آنڈ ٹیکنالوجی ہے تو آپ جو ہے مختلف ٹاپک کو لکھ لیں اپنے پاس اور میں تو کہوں گا کہ ایک آپ کے پاس نوٹ بک ہر ایک ٹاپک کے لیاتے الگ سے ہو اچھا ایک ٹاپک کو آپ نے چیوز کیا تو اس کی سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک اس کی ریسرچ کریں اس کی متعلق سارے کے سارے آرٹیکلز پڑھیں پھر جس فیلڈ کے ساتھ جو آپ کو آرٹیکل پڑھتے ہوئے مختلف ریفرنس ملتے ہیں ان کو آپ اپنے اس نوٹ بک پہ حصہ بناتے جائیں اور ایک ترتیب سے کرونالوجیکل سیکنس میں ان پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور یہ جو آپ کے آرگومنٹس ہوتے ہیں یہ ان فیکٹ آرگومنٹس وہی ہوتے ہیں جو حقائق مختلف جگہ پر کوٹ کیے گئے ہوتے ہیں ریفر کیے گئے ہوتے ہیں یا مختلف ریسرچ کے مد میں جو لوگوں نے اپنی ریہ پیش کی ہوتی ہے اسی کو ہی آپ آرگومنٹ کہیں گے تو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک اپ کرتے ہوئے آپ نے اپنی بات کو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی بات کو ورث دینی ہوتی ہے وزن دینا ہوتا ہے تو یہی جو ہوتا ہے یہ ہمارا آرگومنٹ کا ایریا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر ہم شروع سے ہی بات کریں تو آپ نے ٹاپک وائز ریسرچ کرنی ہے اور جب آپ ایسے میں لکھنے کے لیے جائیں اور ایک سٹوڈنٹ ایک لسٹ دیکھیں آٹھ ایسے ہیں پانچ ایسے ہیں دس ایسے ہیں جتنے بھی ہیں اور اس لسٹ میں سے آپ کو چوز کرنا پڑے اور پھر آپ یہ سوچیں کہ کس ٹاپک کے مطالق آپ کے پاس کافی سارا میٹیریل ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی نالیکی اور اس کی فیلیر کی وہ پہلی سیڈی ہوگی آپ کے پاس ایسے ہونا چاہیے کہ دس گیارہ ٹاپک ہیں نو دس ٹاپک ہیں پانچ ہیں دو ہیں چار ہیں ایک ٹاپک ہے جو بھی ہے آپ دیکھتے ہی آپ کے پاس اتنا ایک میٹیریل ہر ٹاپک کے مطالق ہونا چاہیے کہ آپ اس سوچ میں پڑ جائیں کہ آپ کے پاس ورک آؤٹ کون سا ایریا ہے آپ نے جس ایریا کو چوز کرنا ہے آپ کے پاس میٹیریل تو بہت زیادہ ہے ہر ایک ٹاپک پہ تو آپ نے صرف اور صرف سوچنا کیا ہے کہ آپ نے اس میٹیریل کو ترتیب سے کیسے پیش کرنا ہے ترتیب سے کیسے لکھنا ہے تاکہ جو آپ کا جو ٹاپک ہے اس پہ آپ کی جو ہے وہ سمجھ آسکے دوسرے کو اور جو ہم ٹیکنیکس مختلف پہلے بات کر رہے ہیں جس پہ تو پری ریکوزٹ کیا ہے اس کے لیے کہ آپ کے پاس ہر ٹاپک کے مطالق ابنڈنٹ آف میٹیریل ہونا چاہیے جو کہ آپ نے خود کولیکٹ کیا مختلف وائز آپ نے ریسرچ کیا ہے اور آپ کے جو آرگومنٹس ہیں آرریڈی آپ کے پاس ٹاپک وائز پڑے ہوئے ہیں صرف اور صرف آپ نے دیکھنا ہے اور آپ کو جب ایک پورا ٹاپک آپ پڑھیں گے سٹیڈی کریں گے ریسرچ کریں گے تو اس سے جو آپ کچھ حقائق لکھ کے نوٹ کریں گے تو وہ آپ کو دیر پا یاد رہیں گے وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بھول جائیں اور آپ کو رٹا بھی نہیں لگانے پڑے گا آپ صرف ایک نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ یاد آ جائے گا کہ فلان آپ نے آرٹیکل پڑا تھا اس میں یہ بات لکھی تھی اور آپ نے وہ بات پسند کی تھی اور نوٹ ڈاؤن کی تھی تو الٹی میٹلی وہ آپ کی میمری کا حصہ بن جائے گی تو جن لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بک لے لی جس پر مختلف کوٹیشنز ہیں ریفرنسز ہیں اور ان کو صرف نوٹ ڈاؤن کر لیں یا انڈر لائن کر لیں تو وہ یاد نہیں ہوتے آپ کی میمری کا حصہ وہ تب ہی بنتے ہیں جب آپ سٹڈی ایکسٹینسیو لی کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ٹاپک وائز ایک ٹاپک کو سمجھنے کے لیے جہاں سے وہ چیز وجود میں آتی ہے جہاں سے اس پہ بحث شروع ہوتی ہے اور مختلف جو لوگوں نے اس پہ ریفرنسز دیئے ہوتے ہیں یا اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد نتائی دیئے ہوتے ہیں جب آپ ان پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی میمری کا ایک بڑی تیزی سے حصہ بھی بنتا ہے اور آپ کی گرپ بھی تب ہی بنتی ہے تو آپ یہ صرف اور صرف سمجھیں کہ آرگومیٹ کے ٹاپک کو آپ میرے سے سمجھنے لیں گے پڑھ لیں گے تو آپ کو آپ کا یہ ریا کور ہوگا تو یہ غلط ہوگا تو اس لیے میں صرف اور صرف آپ کو گائیڈ کرتا جا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے اور آپ نے بیلڈ اپ کیسے کرنا اپنے آپ کو اس کے بعد ہے جو آپ کا میٹیریل ہے جو آپ کی کوٹس ہیں جو آپ کی آرگومنٹس ہیں یا جو آپ کی مختلف آپ نے پیپر میں ریفرنسز دینے ہوتے ہیں وہ کس کس شکل میں ہو سکتے ہیں ایک تو جو فیکٹس ہیں فگرز ہوتے ہیں نمبر ون پہ جو فیکٹس ہیں جو حقائق ہیں اس ٹاپک کے مطالق اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو مختلف لوگوں نے ان کے مطالق آئیڈیا دیا ہوتا ہے یا پھر تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ورکنگ کی ہوتی ہے یا جو پہلے سے الریڈی سٹڈی اگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے مطالق اپنی اپینین پیش کرتے ہیں اور جو ٹاپک آپ جس پہ کام کہا رہا ہوتے ہیں اس میں جتنی بھی گلاسری یوز ہوئی ہوتی ہے آپ کے جو ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہوتی ہے اس کے مطالق ہر ٹرمینالوجی کی صحیح صحیح دیفنیشن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ پانچویں نمبر پہ آپ کے پاس کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا ہونا چاہیے کوانٹیٹیو ریسرچ کی بیسز پہ آپ کے پاس کی سٹیڈی کو اپڈیٹ کیا اس کے علاوہ ساتھویں نمبر پہ ہوگا قرآن اور حدیث کے جو ریفرنسز ہیں وہ بھی آپ نے ریفرنس میں ڈالنے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ٹاپک کے مطالق جو بھی قرآنی آیات ہیں یا احادیث ہیں ان پہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملتی جائیں گی جو آپ ان کو کوٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے بیسک بلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں اور جتنے آپ فیکچولی بات کریں گے آئیڈی آز دوسروں کے شیئر کریں گے اپینین لوگوں کی شیئر کریں گے اچھی ڈیفنیشنز پروائیڈ کریں گے کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا ریسرچ بیسس پہ ریزرلٹس کو کوٹ کریں گے آپ کی کوٹیشنز ہوں گی قرآن اور حدیث کے ریفرنسز ہوں گے آپ کے ایسے کے اندر تو آپ کے ایسے کی ورث بنے گی اور یہاں پہ ایمپورٹنٹ ایک اور بات ہے کہ آپ نے ترتیب رکھنی ہوتی ہے مطلب آپ آغاز سے لے کے انجام تک کسی بھی بات کو جب لے کے چلتے ہیں تو اس میں جو ups and downs ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے cover کرنے ہوتے ہیں نیکس آتا ہے تو آپ کے جو arguments ہیں جو آپ کے facts and figures ہیں یہ ایک بیلڈنگ میں جیسے pillars کی اہمیت ہوتی تو pillar کو ترتیب میں سیدھے ہی رکھیں تو بہتر ہوتا ہے کوئی ایک pillar اوپر ہو اور ایک دوسرا نیچے ہو تو بیلڈنگ کی نہ وہ طاقت پکڑ سکتی ہے نہ اس کی ہموار شکل ہو سکتی ہے نہ اس کی جو آپ چھت بنائیں گے وہ equal ہو سکتی ہے آپ کو problem ہی problem دے گی تو جو آپ نے pillar بنانے وہ آپ کے arguments ہی ہیں اور ان کو آپ نے صحیح طریقے سے offer کرنا ہے تاکہ جو ریڈر ہے وہ بور نہ ہو جائے صرف اور صرف آپ number of course number of ahadith number of quranic references or facts and figure or quantitative data جو infer کر رہے ہیں صرف اور صرف ڈالنے کی تک نہیں ہے کہ آپ نے جی بڑا data ڈالا ہے آپ نے references بھی دی ہیں relevant ہونے چاہیے relevant کب آ سکتے ہیں جب آپ نے اس topic کے مطالق ٹھیک طریقے سے detail میں کام کیا ہو اس کے لابہ independent these have no significance but when you use in a technical way then these gave worth to your article کہ independent آپ کسی بھی facts کو opinion کو قرآن حدیث کو قرآن آیات اور حدیث کو جو الگ الگ سے ہوں گے تو وہ اپنی اہمیت تو ان کی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے لیکن اتنے fit وہ نہیں لگ رہے ہوتے جتنے آپ کے article میں ایک صحیح طریقے سے آپ ان کو fit نہ کریں تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس art کو کتنا beautifully بہتر کرتے ہیں اور جب آپ اس کو work out کریں گے تبی ہی یہ ممکن ہوگا کہ آپ اس کو beautifully use کر سکیں مطلب آپ ایک ترتیب سے لے دیتے اندہ دوند arguments پیش کر دیں تو ان کی کوئی وہ beauty نہیں دیں گے کوئی وہ حسن نہیں بنائے گے آپ کے article کا جب آپ کہیں پہ بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں ریفرنس دیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ فلان کسی article میں فلان writer نے بات کی تھی تو وہ آپ کی جو writing کی worth بڑھ جائے گی اس کے بعد آتا ہے it is not mandatory that every individual writing and essay should have same points of view and direction ضروری نہیں ہے کہ آپ unemployment پہ بات کر رہے ہیں تو 10 لوگوں نے unemployment پہ بات پہلے سے کی ہوئی ہے تو ان کے same view point اور same direction یہ ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کی جو research ہے وہ آپ کے idea پہ مجتمل ہے آپ نے جو article لکھنا ہے آپ نے ان پہ جو بھی پیش کرنے حقائق یا جو آپ نے material offer کرنا ہے تو یہ آپ کی research کی basis پہ آپ point of view دوسروں سے الگ ہوگا ultimately جو paper آپ کا mark رہا ہوگا جو وہ ultimately آپ اس کو خود guide کریں گے کہ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ صحیح direction میں چل رہے ہیں یا نہیں جو چیز آپ لکھتے جائیں گے وہ اس کو judge کرے گا آپ work out کیا ہوگا آپ کا اپنا کام بہترین ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے آپ کسی بھی direction میں اس point کو لے کے چلے جائیں اگر وہ صحیح طریقے سے ہے صحیح conclusion اس کا base کر رہے انہی facts and figures پہ جو آپ نے offer کی ہیں اور جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں facts and figures بھی انہی کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ ورثی ہوگی اس میں آگے چل کے instead you will guide your reader جو آپ کا read کرنے والا اس کو آپ خود guide کریں گے آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں but he should expect you جو تم سے توقع کرے گا یہ خود ہی آپ نے بنیاد اس کی رکھنی ہوتی ہے as you will keep on building your logic and complexity of ideas you have to logically conclude the topic جب آپ اس پہ بات کر رہے ہیں جب آپ اس کو build up کر رہے ہیں logic دے رہے ہیں complexity کی طرف لے کے جا رہے ہیں ideas مختلف شیئر کر رہے ہیں تو پھر انہی کو آپ نے ایک conclusive way سے اس topic کو logically conclude کرنا ہوتا ہے یہ آپ سے expect کر رہا ہوتا ہے آپ پیپر مارک کرنے والا بندہ تو آپ خود ہی guide کر رہے ہوتے ہیں اپنے reader کو آپ سے expect نہیں کرتا بلکہ آپ خود اس کی expectation کو صحیح اور غلط ثابت کرتے ہیں جب آپ صحیح طریقے سے direction میں جو وہ expect کر رہا ہے تو آپ کو اچھے marks دے گا جب آپ کبھی کوئی بات کر لیتے ہیں اور آپ جو reader ہے اس کا interest بھی خود دیتے ہیں کہ آپ بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کبھی مشرق میں چلے جاتے ہیں کبھی مغرب میں چلے جاتے ہیں کبھی اسمان پہ کبھی زمین پہ تو اس طرح سے ایسے نہیں لکھا جاتا ہے صرف ورڈ کاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ آپ کی یہ art of articulation ہے جو آپ کا reader ہے وہ interest لے کہ آپ ایک نئی بات اور تحقیق کرنے کے بعد تب بھی وہ آپ کو اچھے marks دے گا تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے paper مار کرنے والے کو کس direction میں کس طرف لے کے جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے in practice you are expected to آپ سے expectation کیا جاتے ہے جب arguments آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ سے کیا expectation ہوتی ہیں select only relevant points to your topic your arguments should not mere arguments instead these should advocate your point of view بہت important بات ہے اور ہر ایک یہاں پہ بات کی جائے گی یہ جو points میں ہے یہ important بات ہے اور آپ نے اس پہ work out کرنا ہے یہاں پہ یہ بات لکھی کہ آپ جو arguments ہیں آپ کے پاس hundred ہیں thousand ہیں جتنے بھی arguments ہیں الگ بات ہے لیکن آپ کی جو writing ہے جو آپ کے article ہے یا جو آپ کا point of view آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ match کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو relevant ہے جو آپ بات کریں گے اس کے مطالق آپ کا argument ہے وہ relevant ہونا چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں اور صرف argument ہی نہ ہو بلکہ آپ کی بات کو وہ سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے اس کو use کیا ہو تب جا کے وہ آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا اور پیارا بھی لگے گا دوسرے نمبر پہ ہوگا یہاں پہ ہے آپ نے structure جو دینا ہے structure your article in such a way that it is built logically coherently their sequence should be logically and comprehensive enough کہ آپ نے جو آپ کو بھی sketch بناتے ہیں تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے تو آپ نے ایسے کی structure بنائیں گے وہ اس ترتیب سے بنائیں گے جو آپ کے logics ہیں اور ان میں coherence بھی ہو اور sequence بھی ہو اور یہ جو آپ logic پیش کریں گے وہ comprehensive بھی ہو سمجھ میں آنے والی بھی بھی ہو and your ideas should lead your reader to the conclusion consistently کہ جو آپ کی باتیں ہیں وہ ultimately اس طریقے سے جو ہے وہ writing آپ کی develop ہوتی جا رہی ہو کہ آپ کی پیک کی طرف جا رہے ہیں پیک سے that each section of your argument is internally consistent with the evidence examples and quotations clearly sporting or extending the central idea being developed تو آپ نے یہ یقین دہانی کرانی ہے کہ جو آپ کے arguments ہیں وہ ایک ترتیب سے develop ہو رہے ہیں ان کے اندر internal consistency ہے اور آپ اس کی شواہد کے لیے examples اور جو قوٹیشن دے رہے پیراگراف میں جب کمپلیٹ بات لکھی تو اس کے relevant ہی آپ کا argument ہو اور اگلے پیراگراف کی طرف جب آپ کریں تو اس کے ساتھ جو میچ کرتا ہو آپ کا argument اور فیٹ آتا ہو وہ ہی آپ نے put کرنا ہوتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ take into account alternative points of view or interpretations of the material you have used تو آپ مختلف صرف اور صرف ایک ہی چیز کا حوالہ نہ دیتے جائیں بلکہ آپ کے پاس alternative view حقائق view opinion view حدیث view قرآن کی آیت view اور مختلف جو آپ کے پاس references ہیں وہ آپ کے پاس options available ہیں اور ان کو آپ use کرتے جا رہے تو مطلب صرف اور صرف ایک پہ کسی quotations پہ ریلائے کر رہے ہیں ایک area کو آپ نے strong کیا ہوا ہے صرف اور صرف quotations آپ نے یاد کیوں انہی سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو ایسے نہیں ہوگا آپ کے پاس جو بھی ہم نے پھلے چاہیے اور جو ترتیب سے ہونا چاہیے یہ ساری باتیں کب ثابت ہوں گی جب آپ خود کو ایک ٹاپک کے اندر انگیج کریں گے ورک آٹ کریں گے اور آپ ریفرنسز اور جو ارگومنٹس ہے وہ مختلف اکٹھے کریں گے تب ہی آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ سٹرانگ ہوگی یہ جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں وہ آپ کو سمجھ بھی آئیں گی اور ان پہ اس سے فائدہ بھی ہوگا تو اس ٹاپک کے اندر پہ میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک 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 چیز کرنے کے بعد 20 جو ہیں آپ نے ارگومنٹس کسی بھی آرگومنٹس about the poverty should relevant coherent اور consistent and authentic at least 20 ہونے چاہیے points اب poverty ہے کیا اس کی definition بھی ہو سکتی ہے poverty کیسے وجوہات کیا ہوتی ہیں ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں ultimately اس کو آپ کیسے alleviate کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا conclude آپ کیسے کہ سکتے تو یہ ترتیب ہو سکتی ہے آپ نے کسی ایک topic پہ بات نہیں کسی ایک غریب انسان پہ آپ نے نہیں لکھنا شروع کر دینا کہ وہ پورا رہے تو اس سکتے پہ مس نیس کنی سکتے اس پہ رہے جو ہمارا اپنی اپنی رائٹنگ آپ کا اوپر نام رول نمبر ہونا چاہیے اور نیچے آپ کی ساری ورکنگ ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں اس کو مار کر کے آپ کو نمبر دوں گا یہ 20 مارکس کی آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی اور اسی ایکٹیویٹی کو کرنے سے پہلے آپ نے ٹھیک تھاک اس ٹاپک پہ کام کرنا ہے کام کرنے کے بعد آپ نے یہ ایفرٹ کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے دیا آج آپ اور کل آپ اس پہ کام کر کے مجھے سبمیٹ کروانا شروع کر دیں آپ نے چار پہائیں دن اس پہ کام کریں سٹڈی کریں اور اس کے بعد ایک کوالیٹی ہو یعنی کہ پورٹی کا جو ٹاپک ہے آپ کے ultimately اسی میں کور ہو جائے کہ دوبارہ آپ کو آرگومیٹس کے مطالق الاغ سے جمع نہ کرنا پڑے تو مجھے اجازت دیجئے نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ